پولیٹیکل ایک سٹوری ہے وہ بھی اس وقت کیر ٹیکر وزیراعظم کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ گفتگو جاری ہے لیکن ویری انٹرسٹنگلی آج رانہ سناولہ صاحب نے یہ کہا کہ اسحاق دار صاحب کا نام مسلم لیگ نون نے نہیں دیا یہ بڑی ایک انٹریگنگ سی سٹیٹمنٹ ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی تو پبلیکلی ان پر اتراز کر چکی ہے اور مولانا فضل الرحمن بھی اسحاق دار صاحب کا نام انہوں نے نہیں دیا تو پھر یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا یہ بلوچستان کی کسی جماعت نے ان کو نومنیٹ کیا ہے بہت ہی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے رانہ سناولہ نے سب کو ایک بڑا عجیب سوال انہوں نے کیریٹ کیا لیکن بہرحال وہاں پر دوبائی میں زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں آج ملاقات ہوئی ہے ذرائع بتا رہے ہیں طویل ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ گفتگو مزید جاری رہے گی ابھی تک نام پر اتفاق نہیں ہوا لیکن ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں پیپلز پارٹی انتخابات چاہتی ہے وہ انتخابات کا ڈیلے نہیں چاہتی کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اگر انتخاب ڈیلے ہوئے کیر ٹیکر سیٹ اپ لمبا ہوا تو سندھ میں سیچوئیشن بدل سکتی ہے وہاں پر کوئی ان کو فیر ہے کیونکہ بڑا الائنس بھی بن سکتا ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور پھر کچھ جو معاملات تھے جن کو آصف علی زرداری صاحب خود ہینڈل کر رہے تھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے تھے لیکن عبدالقدوس بزنجو نے ریپورٹڈ لی آخری وقت میں آ کر یہ اطلاع دی زرداری صاحب کو کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے کم از کم تین سابق رکن اسمبلی انہوں نے پیپلز پارٹی میں آنا تھا پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا لیکن وہ پرویس خٹک صاحب کے ساتھ چلے گئے تو اس پر خاص ہے جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس کو بہت سنجیدہ لے رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی میں آنے تھے لیکن یہاں پر بھی تحریک استقام پارٹی وجود میں آئی اور وہ سارے جو الیکٹیبلز تھے اگرچہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب میں بہت شدید اس وقت اختلاف ہے اور وہ نچلی زلعی شہری سطح تک آ گیا ہے جو پارٹی کی تنظیم ہے لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ان کو ہوا ہے کیونکہ وہ بہت سارے الیکٹیبلز جو اس وقت تحریک استقام پاکستان میں ہیں انہوں نے آنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ویری انٹرسٹنگ سینیاریو ڈیولپنگ آنے والے جو دن ہے بڑے انگامہ خیز ہوں گے اس حوالے سے گرم گرم تازہ تازہ خبریں بھی آپ کو ملیں گی عوام پستے رہیں گے بجلی روزانہ بڑھائی جا رہی ہے اور شباز شریف صاحب ہر جگہ یہ کہتے آپ کو نظر آئیں گے کہ شکر الحمدللہ مجھ پر داغ نہیں لگا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل میں نہیں کر سکا ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے نہیں آئی ایم ایف کے لیے کام کر رہے تھے اور انہیں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے یا وہ جو سب سے زیادہ ان کا جو ایشیو ہے وہ آئی ایم ایف کا تھا ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے